مسئلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود زخموں سے چور تھے زخمی شیر کی طرح جھبٹے لوہی کی دیواروں کو چیرتے ہوئے جب پہنچے تو بھتیجہ اپنے نانا کے پاس جا چکا تھا ایڈیون کی زمین پر اس وقت رگڑ رہی تھیں تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر فرمایا بھتیجے آج تیرا چشا کتنا بے باس ہے کیا آج تیری فریاد کے باوجود وہ تیری مدد کے لیے نہ پہنچ سکتا اور آپ نے ان کو اٹھایا اور سینے سے چمٹائے لیا اور دونوں بازوں میں ایسے بھینچ لیا اور ان کی لاش کو لے گئے پیچھے جہاں اہل البیت کی لاشیں پڑی تھی ان کے ساتھ ان کو بھی لٹا دیا تو ایسے شہزادیں کہاں سے آئیں گے ظلم تو با آدمی بھی بڑے ہوئے ہر دور میں فیرون بھی آتے رہے ظالم بھی آتے رہے لیکن خانوادہ رسول میں نواسے کہاں سے آئیں گے نواسوں کے اولاد کہاں سے آئیں گے اور ایسے وہ بہتر جان نصار کہاں سے آئیں گے کہ دھرتی نے ایسے وفادار کم ہی دیکھے ہوں گے تو بس محرم ہم نے اسے صرف رونے دھونے کا دن بنا دیا ہے یقیناً رونے دھونے کا دن ہے لیکن یہ ایک پیغام ہے کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے موت کی اکھیل کھیلنا بھی کامیابی ہے آج کل ہم پیسے پہ بکیوں میں ہیں چیزوں پہ بکیوں میں ہیں کرسیوں پہ بکیوں میں ہیں اہدوں پہ بکیوں میں ہیں شیعہ و سنی و یزید کو گالیاں دیے جا رہے ہیں کچھ بے وقوف ہیں جو یزید کو امیر المومنین ثابت کرنے کے چکر میں ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ دے ان کو بھی سمجھ دے برنہ امت متفق ہے امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا لوگ یزید سے بھی کوئی لوگ ایسے بھی ہیں یزید سے پیار کرتے ہیں تو امام احمد بن حمل نے فرمایا کہ کیا اللہ اور رسول اور آخرت پر ایمان رکھنے والا یزید سے پیار کر سکتا ہے یہ اہل السنت کے امام ہیں احمد بن حمل میں یہ ان کی بات نکل کر رہا ہوں کہ کیا آخرت اللہ پر آخرت پر ایمان رکھنے والا یزید سے پیار کر سکتا ہے نہیں کر سکتا لیکن حیرت کی بات ہے کام سارے وہی کرتے ہیں جب وہ کر گئے کرسی کے لیے ظلم بڑھاتے ہیں ایمان بھی بیچتے ہیں ضمیر کو بھی بیچتے ہیں محرم آتا ہے تو روت حسین کے لیے ہیں کھڑے ہوئے یزید کی صف میں ہیں نوحہ اہلِ بیعت کا پڑتے ہیں کام شمر والے کرتے ہیں ابن زیاد والے کرتے ہیں جنت اگر اتنی سستی ہوتی تو جنت کے سردار حسین کو سر کٹانے کی کیا ضرورت تھی اپنے معصوم بچوں کو زبا کروانے کی کیا ضرورت تھی اپنے خاندان کے سر نیزوں پہ چڑھانے کی کیا ضرورت تھی جنت کا راستہ ایک زندگی ہے جو میرے نبی لے کر آئے ہیں جسے اپنانا پڑتا ہے تب جا کر یہ راستہ تیہ ہوتا ہے اللہ ہمیں اہلِ بیعت کی قربانی کی قدردانی کی توفیق اطاف فرمائے اس سے عظیم کائنات میں کوئی گھر نہیں ہے اِنَّمَا جُرِدُ اللَّهُ لَيُدْهِبَ عَنْكُمْ الرِّسَّ أَهْلَ الْبَيْتَ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِرًا اس سے بڑا کوئی کر نہیں ہے جب وہ قربان ہو گئے ہم اتنا ہی کر دیں رشوہ چھوڑ دیں جھوٹ چھوڑ دیں ظلم چھوڑ دیں جوہ چھوڑ دیں چوری چھوڑ دیں زنا چھوڑ دیں قتل چھوڑ دیں ڈاکے چھوڑ دیں ماں باپ کی نافرمانی چھوڑ دیں حرام کمانا چھوڑ دیں ملاوٹ چھوڑ دیں کھوٹ چھوڑ دیں ماں باپ پر ظلم چھوڑ دیں بیویوں پر زیادتی ظلم چھوڑ دیں کسی کا حق نہ مارا